اس زمانے میں آج سے نو سو سال پہلے غوث پاک کی مجلس میں کم سے کم مجمع ستر ہزار کا ہوتا تھا کوئی ویٹس ایپ نہیں کیا جاتا تھا کوئی بینر کوئی پینفلیکس کوئی استحار نہیں دنیا آتی تھی اور آپ کی مجلس احواز میں بڑے بھی آتے تھے چھوٹے بھی آتے تھے انبیاء بھی آتے تھے صحابہ بھی آتے تھے نوازنے کے لیے چھوٹے آتے تھے فیض لینے کے لیے سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے تھے اور بیان کرتے کرتے آپ سب کو بادشاہ ہو وہ عام آدمی ہو وہ علماء ہو وہ آپ کا آواز سننا تین طرح ہوتا تھا پہلے آپ بیان فرماتے تھے شریعت پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا طریقت پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا حقیقت جب آپ حقیقت کا بیان کرتے تھے لوگ کپڑے بھارتے تھے ہو ہو کر کے انتقال کر جاتے تھے آپ کی مجلس ہوا سے جنازے اٹھتے تھے ان پر اتنی کیفیت تاریہ ہوتی تھی وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر از کار کے دوران وجد کا تاریہ ہونا کیا ہو وجد سارا تماشا ہے جی وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گھانوں پر بھی وجد ہو جاتا ہے آبدہ پروین بال کھول کے ناچری ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے یہ پیورلی ایک سینٹیفک فنومنہ ہے اس کو کہتے ہیں ریزوننس اردو میں گمک کہتے ہیں آپ نے پڑھے بھی ایف ایس ای میں جنہوں نے فیزکس پڑھی ہوئی ہے نا ان کو ریزوننس کا پتہ ہے ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیچوڈ بڑھ جاتا ہے اسی لیے فوجی جب پول کے اوپر سے گزرتے ہیں نا وہ پریڈ نہیں کریں گے کیوں جی ڈاٹ سا بیٹھے ہیں انہوں نے پتا ہے اس گلدہ کیوں جی اسی ہے ریزوننس ہی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ورنہ تو انہوں کو وجہد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجہد آتا ہے آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے نہیں غیر مسلموں کو بھی آتا ہے گوروں کو بھی آتا ہے کرنٹ بھی لگتا ہے کرنٹ شاہ بھی چال رہے ہیں اس کی کوئی اسلام میں ایسیت نہیں ہے ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنے پیر کے ساتھ کرنٹ لگتا ہے اور وہ ایسے بڑے زور سے یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کے کئی اندوں والے مسئلے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی دین میں کوئی ایسیت نہیں ہے کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنٹیزم ہے وہ اکناس یہ دین یہ میں بار بار کہتا ہوں دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی الاسلام سے ثابت کرنی ہوگی باقی آپ شہدہ بازیین جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں او جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنا مکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پر دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے اس کا جس نے پہلے مکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھ کے دیتا ہوں اور ان کا یہ دعوی ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے اللہ نو تے لیٹن آن دی ہے نا اللہ نو تے مکینیکل انجیننگ آن دی ہے نا انہوں میں کہاں یہ فور آڈر ڈیفرینشل ایکویشن ماتمیٹکس دی لکھ کے نا سلوشن کرنے سے دیکھ کہ امہ تک نہیں کر سکتے صرف پڑھ کے تھا حسین کے لیے ہے کہ کوئی بزرگ ایک بزرگ آجے سامنے لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کیتی ہوئے وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ماتمیٹکس پڑھ لی ہویا ادروائز نہیں وہ بھی پڑھے آجے انہوں بھی کوئی ایسی شاہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے ساڑھے اگر بہت کچھ ہے ظاہرہ ایسی بھی تو پہنچے بزرگا نا موسیقی